اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ اگزیکٹ ٹائم پہ شروع کریں تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیڈیز کارنر کے زیر احتمام یہ پروگرام ہے اور اس کا انوان ہے موضوع ہے دو چہرہ نظام دو چہرہ نظام سے مراد کسی بھی نظام کے وہ تضادات ہیں جن کی وجہ سے اس نظام کے پابند انسان ذہنی طور پر بوجھ محسوس کرتے ہیں بعض اوقات اس نظام میں رہتے ہوئے یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی سوال اٹھایا جائے کسی بات سے اختلاف ہو جائے یا کسی سے شعبے سے کوئی کام پڑ جائے تو پھر یہ دورہ پن جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ایسا نظام جس میں لوگوں کی اندر ایک بیچینی کی کیفیت پائی جائے کہ یہی کام فلان نے کیا تو اس کے ساتھ تو کچھ اور سلوک ہوا اور یہی کام جو ہے وہ فلان نے کیا تو اس کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوا جس کا مطلب ہے کہ وہ نظام کسی قائدے اور ذابطے کا پابند نہ ہو بلکہ شخصی پسند ناپسند کے حساب سے یا مسلحتوں کے حساب سے سزا جزا کا اس میں انتظام ہو تو ہماری جو ممبران ہیں وہ اس کے اوپر اظہار خیال کریں میری خواہش ہے کہ ہماری سبھی ایڈمنز جو ہیں اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور ہم باری باری سبھی کو سنیں گے لیکن ہم آغاز افاف اذر صاحبہ سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوئیر بھی زیادہ ہے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور وہ اس میدان میں کے انسانیت کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا جانا چاہیے مدت سے کام کر رہی ہے تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس موضوع کے بارے میں اظہار خیال کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی سبھی ممبران کو حق حاصر ہوگا کہ وہ اپنے اپنی اعراق کا اظہار کرے تو جی افاف تشریف لائیے جی اسلام علیکم آدھا نمستے سسریع کال گوڈ مورننگ جی موضوع جو ہے دو چہرہ نظام اس کو میں اپنے سادے سے الفاظ میں بے شمار دفعہ منافقانہ نظام یا منافقت کہتی آ رہی ہوں اور یہ وہی ہے بیسیکلی منافقتی سے کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں کچھ وہ ہاتھی کے دانت والی مثال کے ہو کچھ اور یہ بہت کامل ہے باقی جگہوں پہ آپ کو کافی حد تک وہ چیزیں جو اپن مطلب نظر آتی ہیں کہ ہے تو منافقت تو انسان کا ایک خاصہ ہے کہ ہر انسان کے اندر سمجھ نے اس کے سے نکلنے کے لیے انسان کو خود جو ہے ہمت کرنی پڑتی ہے کوشش لیکن ہماری سوسائیٹی جو بھی انسانی سوسائیٹی تنگ نظر ہوگی گھٹن کا شکار ہوگی کسی بھی انگل پہ اس میں یہ منافقت پائی جانی بہت کامن ہے بہت عام ہو جاتی ہے ان کے اندر خودنمائی منافقت اور یہ تمام چیزیں جو پاکستان کی سوسائیٹی ہو انڈیا کی ہو یا جتنی بھی گھٹن سوسائیٹی ہیں ان میں عام پائی جاتی ہے ان سے ہٹ کے ایک جو خاص طور پہ جس جس سماج میں گھٹن بڑھتی جائے گی وہاں پہ یہ منافقت بھی بڑھتی جائے گی یہ منافقت کا اصول ہوتا ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جو انسان کے پاس جو چیز انسان کی فطرت کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں چیزیں ان کو آپ دبا نہیں سکتے جس طرح انسان کی فطرت کے اندر آپ کے جو ہے آپ کا اپنی ایک شخصیت آپ کا ایک پہچان کے طرف انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کا نام ہو اس کی پہچان ہو ہاں انسان چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے اپنے نام سے جو کہ ہمارے ہاں مٹا دی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سب بھیڑے بن جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہمارے پاس مختلف طریقے ہم ڈھونتے ہیں مختلف اس کی میں آپ کو مثالیں بعد میں ڈیٹیل سے دوں گی جس طرح یہ عہدے لیے جاتے ہیں گو کہ وہ چھوٹے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں جماعت کے ان کی کوئی عقاد نہیں ہوتی لیکن اس کو کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو اتنی سیاستیں نظر آتی ہیں اس کے لیے لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں عہدے داران کے عہدوں کی خاطر لوگوں کی مطلب آپ دیکھیں گے کہ حد سے زیادہ وہ لوگ جو ہیں گزر جاتے ہیں لینے کے لیے کیوں یہ برسکلی اگر آپ اس کی بھی آپ دیکھیں بیک گرونڈ کیا ہے تو یہ اسی انسانی فطرت سے جڑا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ شناخت پانا ہر انسان کی پہچان پانا جو آپ کو ایک شخص اپنی ایک خود انسان کی ایک وجود ہونا کیونکہ ہم سب آپ دیکھیں گے ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے کوئی بھی انسان آپ اس کا جتنا بھی آپ اسے کہہ لیں ایک گھر کے اندر دس بچے ہوں گے دس کے دماغ مختلف ہوں گے اب فنگر پرنٹس دیکھ لیں ہر انسان کا فنگر پرنٹ دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا جس کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ کرے ایک بھی نہیں ہے دماغ کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے ہم ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ دماغ کسی سے میچ کر سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ دماغ جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ میچ کر جائے یہ انسان کی انفرادیت ہے یہ انسان کی پہچان ہے یہ ہے انسان کا وجود جس کو پہچاننا جس کو تک پہنچنا ہماری ایک بنیادی حق ہے کہ ہم خود پہچانے جائیں مگر کیسے میجورٹی کو یہی نہیں سمجھ آنے دی جاتی کہ پہچان کے طریقے کیا ہیں وہ لوگ انہی چیزوں میں پہچانے جاتے ہیں آپ اپنے نام رکھے جاتے ہیں یہ جو لاسٹ نیم ہوتے ہیں آپ کے ٹرائبل نیم ہوتے ہیں جو ٹرائبل پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں ہیں پھر آپ کے جو لوگوں نے شاہی خاندان گزر گئے صدیان گزر گئیں انہوں نے کیا کمال کیے کیا نہیں وہ بڑی نوز مگر ان کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑے ناموں کو لوگ بڑی پہچان قرار دے رہے ہوتے ہیں پھر مرزا خاندانوں کے ساتھ خلافت کے خاندانوں کے ساتھ جڑنے کو لوگ بڑی خلاف دے رہے ہوتے ہیں بڑا کمال ہوتا ہے کہ ہم بطانی خلیفہ خاندان سے مل گئے کہ ہمارے شرشتے وہاں ہو گئے یہ سب کیا ہیں چیزیں یہ انسان کی جسے کہتے ہیں مسخ شدہ نفسیات ہے جس میں آپ کی پہچان کو مسخ دیا گیا ہے آپ کی جو وجود آپ کا پانا تھا آپ نے جہاں سے آپ کی پہچان ہونی تھی آپ کو اپنی چیزوں کو خود سے تلاش کرنا تھا اپنے وجود کو پالش کرنا تھا تاکہ آپ اپنی پہچان کر سکیں آپ نے اس کے اوپر بندشیں لگا کے گھتن پیدا کر کے ان چیزوں کو مسخ کر دیا اب وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جس طرح درارے ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن مسخ شدہ ہیں اسی میں آپ دیکھیں جب آپ کو چیز مسخ بلکل ہو جائے گی یا آپ اس کو مکمل کچل کے رکھ دیں گے لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سانس لے رہی کیونکہ فطرت ہے نا وہ مرے گی تو نہیں کبھی لیکن مڑ جائے گی بدل دی جائے گی شکلیں بدلیں گی تو پھر جب شکلیں بدلتی ہیں مسخ ہو جاتی ہے کچل دی جاتی ہے تو اس کی وہ ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جس طرح انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہ تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے اس چیز کی جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے طریقہ کیا ہے وہ طریقہ پھر یہ ڈھونتے ہیں یہ طریقے کہ آپ نے کرنا بھی ہے چھپا کے کرنا ہے نا تو اس میں وہ منافقت کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن آپ نے کر کے رہنا جس طرح بچے کرتے ہیں ہم آج جس کو اکثر میں کہتی ہوں نوجوانوں میں ہم منافقت کیوں پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ بچوں کو بلا بجا ان کی ان چیزوں سے روک دیتے ہیں اس ایج میں جو ان کی ایکسپیرمنٹ کی ایج ہے جس میں انہوں نے اس نے زندگی کے تجربات کرنے ہیں اس نے سیکھنا ہے اس نے سمجھنا ہے اور آپ کا being a parent being an adult اور جو بھی نظر رکھتا ہے جہاں دیدہ ہے جو exposure رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس بچے پر کو سمجھے بات کرے کھل کے ہر موضوع پہ discuss کرے اور پھر اس کو موقع پہ اس چیز کو سمجھا کے اس چیز کو realize کروائے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے تاکہ اس کا exposure بھی رکھے نہ اس کی brain کی growth بھی رکھے نہ اس کی personality بھی develop ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ اس بچے کو proper دوسرا view بھی ملے اپنا decision بنانے کے لیے اور یہاں پہ آکے آپ بچے کو کی کرتے لیکن ہمارے ہاں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا ہمارے ہاں سختی سے مضمت کی جاتی ہے سوالوں کی ہمارے ہاں سختی سے مضمت کر دی جاتی ہے سوچ کی ہمارے ہاں سختی سے مضمت کی جاتی ہے کوئی بھی بات جو نظام جو گھسہ پٹا نظام جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس میں بھی کوئی آپ کو بعض چیزیں ایسی ہیں اکثر چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو کوئی شعور یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی اکل کا تعلق ہو لیکن آپ نے پھر بھی وہ بھیڑوں کی طرح ماننا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ جنہوں نے کرنا ہے جس طرح آپ دیکھیں گی کہ لڑکیاں ہیں جو گھروں سے برکے پہن کے جائیں گی لاکروں میں رکھیں گی سکولوں میں اور وہاں سے اپنے مرضی کے کپڑے پہن کے اپنے کام کریں گی لڑکے ہیں تو گھروں سے بڑے شریف بن کے نکلیں گے بلکل ویسے ہی جیسے والدن چاہتے ہیں باہر جا کے اپنے دیڑے فکس کرتے پھرتے ہیں مطلب یہ چیزیں وہ ہیں میں ان کو برا یا اچھا نہیں کردان رہی یہاں پہ میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں تو یہ اسی طرح یہ تو نوجوان ایج ہے جس نوجوان ایج میں ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں انہوں نے آپ کچھ بھی کر جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نہیں کر رہے تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادی پہ لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں ایکسپیرمنٹ اسی طرح ایک ایکسپیرمنٹ کی ایج ہوتی ہے ہر لائف کی جو انسان کی زندگی کا ہر حصہ جو ہے اس کی اپنی ایج کے حساب سے ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ اور ڈیفرنٹ اس کے جو ہوتی ہیں نیڈ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ان کے جو ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا اور ڈیفرنٹ ان کے ہوتی ہیں وہ اسے کہتے ہیں فطرت کے حساب سے اس کی ڈیفرنٹ ضروریات سوچ کی جو ہوتی ہیں ذہنی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اب جس طرح بچپن کی ایج ہے بچپن میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں کہ ایج کی ضرورت کیا ہے نوجوانی میں ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی انسان ایڈلٹ ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ہے بزرگی میں ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں ہمارے ہاں اوورال جب بچپن سے آپ بچے کے اوپر سوال کرنے پر پبندی چیزوں پر اب دیکھیں میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں ہمارے زمانے میں جب ہم وہاں تھے تیس پرس پہلے گھروں میں ٹی وی یا فون بھی ہوتا تھا نا کسی کے گھر میں تو ان گھروں میں ہوتا تھا جو بڑے گھر تھے جو سمجھے جاتے تھے ان کی گھروں میں ہوتے تھے ٹی وی بھی فلمیں بھی آتی تھیں جس طرح میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں میرے ساتھ تھیں وہ بقاعدہ آ کے جو نئی فلم آتی تھی وہ کلاس میں بیٹھ کے ہمیں سٹوری سناتی تھی ان فلموں کی کہ یہ جو نئی فلم آئی ہے اس کی پوری سٹوری ہم زبان نہیں سنتے تھے ان کے موں سے آخر انہوں نے دیکھی ہوتی تھی تو ہم تک پہنچتی تھی وہ بتاتی تھی کہ ہم نے رات کو فلم یہ دیکھی لیکن وہی فلم ہم لوگوں تک پہنچنی محال تھی عام عقیدت مند تھے ہمیں ہمارے پورے شہر میں ایک ہی دکان ہوتی تھی جس کے اوپر سے ہم نے فلم دینی ہے یا نہیں لینی اس پہ ہزار نظریں ہوتی تھی اور بے بینگ او وومن تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم فلم دیکھیں ہمیں تو کوئی وہ ٹوٹے 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 جو مل جاتے تھے ٹی وی کے اوپر آتے بھی وہ ملوڈ شیڈنگ کی برکت سے اگر کہیں کہیں سے مل جاتے تھے پورے تو اس پہ بھی نظریں جمانی ہمارے لیے گناہ بن جاتا تھا کہ ہم وہ بھی پوری طرح نہ دیکھیں کیونکہ وہ بھی ہمیں تک پہنچنی ہے ہماری تربیت جو خراب کرنے کا موجب ہوتی تھی تو یہ مطلب ہمارا عام طبقہ تھا ان کا خواست تھا ان کو ہر چیز ڈائریکٹ ملتی تھی ہمیں انڈائریکٹ ہمیں وہ بھی جس طرح ملتی تھی وہ مطلب اتنی ہی کہ بس ہمیں پتا ہو یہ کیا ہے اسی طرح ہمارے اوپر جو کردار کے اوپر جو لگتے ہیں ما شاء اللہ سے ان کے لگائے ہوئے ہزار قسم کی بندشیں کہ آپ نے برکہ پہننا ہے آپ نے آٹھویں نومی میں تو اب برکے تان دیے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کے پر چدریں تانی ہوتی ہیں اس سے پہلے دبٹے آپ نے گھونٹ گھونٹ کے لیتے ہیں دماغ تو عورت کا ان کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں تمام طرح ان کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت نے اگر برکہ پہنا ہے چدر لی ہے دبٹہ لیا ہے زقاف لیا ہے تو کیسے لیا ہے ان کو اس سے کنسرن ہوتی نہیں ہے کہ وہ عورت بات کیا کر رہی ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے یا کس سے ہے ان کا مطلب ہمیشہ سے ہی میں نے تو یہی دیکھا ہے کسی کی ایک مثال آپ کو دیکھیں ہمارے جلسوں میں آ جائیں کینیڈا کے جلسے پہ آ جائیں آپ کو یہاں پہ عورتوں کے اہاتے ایک مطلب حال ڈیفرنٹ حال ہے جو مردوں اور عورتوں کا ہے اس کے عورتوں کے حال کے اندر بلیک ایسے تانے ہوتے ہیں پردے جس طرح ہاں محرم میں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ماتم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے جلسہ کا کم ماتم والا ایریا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے وہ تمام چاروں طرف ہمارے بلیک پردے تانے ہوتے ہیں اور وہ بھی عورتیں جو اندر بیٹھیں ہیں وہ بھی برکے پہن کے سروں پر دبٹے تان کے بیٹھیں ہیں اور ان کا بھی آپ حال دیکھیں کہ جو ان کے سروں سے دبٹے اتر جاتے ہیں تو عہدے داران جو بیکھڑی ہوتی ہیں ان کا لے کے سار پر وہ بار بار اشارے کر رہی ہوتی ہیں ان کی توجہ یہ نہیں ہوتی کہ سٹیج پہ کوئی کیا تقریر کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا چل رہا ہے ان کی توجہ عورتوں کے سروں پہ ہوتی ہے جو اپنے ایریے میں اپنے جو عورتوں کی ہال میں پردوں کے اندر برکوں کے اندر بیٹھیں ہیں ان کے بھی سروں سے دبٹے نہ اتریں آپ یہ سوچیں یہ میار ہے جب آپ کے اوپر گھٹن کے اس درجہ مطلب پہرے لہوں گے تو آپ سوچیں آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت کیا رہے گی اور دوسری طرف آپ وہ دیکھیں لوگ کہ جو پردوں کے اوپر تقریر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پردے کیسے کرنے ہیں کیا کرنے ہیں کیا اللہ کا حکم ہے ان کے آپ کو کرتوت بھی نظر آ رہے ہیں سامنے کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کھلے ہم اپنے پردوں کے اندر اپنے جتنا ان کا زون ہے اس کے اندر اپنی پوری عیاشی کر رہے ہیں ہم نے ساری عمر یہاں رہتے ہوئے کینیڈا آ کے آپ سوچیں میں کینیڈا آئی آنے کے بعد ہمارا کیونکہ سسٹم ایسا تھا آپ کی فیملی ہوتی ہے تعلقات تو بہر حال ہوتے ہیں نظریات جو بھی ہوں لیکن آپ سوچیں کہ ایک فلم کے لیے ہمیں سینما جانا جو کہ یہاں کے سینما پاکستان کے سینما سے کئی آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئیں گے مکمل سپریٹ ان کا نظام ہے کلین ہے آپ کی پرائیویسی ہے ہر چیز کے حساب سے لیکن یہاں پہ ہمیں انٹرٹینمنٹ حرام کر دی گئی اپنے بچوں پہ اس لیے کہ جماعت جو ہے وہ اس چیز کو منع کرتی ہے عام انسان پہ کہ اپنے بچے کو سینما لے کے جانے والے مردوں کو منع کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو مرد جو ہے پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں بچہ جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں آجائے بچوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جان دنیا میں اردگذ بے شمار بچے وہی کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کے اوپر وہ تفریح حرام کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو جو بھاشن اوپر ملے ہوتے ہیں اور جو بھاشن دینے والے ہیں وہ ٹوپی پہن کے داڑیاں رکھ کے اندر پورے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں پوری فورن انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے اندر خانے اس طرح آپ یہ منافقت ہی تھی کہ آپ کو پورے آپ کو ڈیڑھ سو سال آپ نے جس غلبے کے پیچھے پڑے رہے کہ غلبہ پانا ہے غلبہ پانا ہے وہ اب ایسا سیچویشن بن رہی ہے کہ ملبے کی سیچویشن بن کے رہ گئی ہے کہ آپ کو جتنی آپ لوگوں نے مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو نظر آتی ہیں تقریر اٹھا لیں جتنی بھی اس میں کردار اخلاق اور اس کا پورا ملبہ جو ہے وہ پہنچتا ہے آپ کی فہاشی پہ آپ کے جسم پہ آپ کی آنکھوں پہ لیکن یہ ہیں آنکھیں آپ کے سامنے کہ آپ کی پورن انڈسٹری آج دنیا میں ہٹ ہوئی ہوئی ہے پوری کے پوری دنیا بزواہر کی پورن انڈسٹری کو بھول کے احمدیہ پورن پہ لگی ہوئی ہے پوری کے پوری کیا چک کریں گے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے فطرت مسخ کی تھی یہ ہے وہ مثال فطرت مسخ کی تھی آپ نے عام انسان کی عام انسان تو آپ کا روبوٹ بن گیا لیکن جو آپ کی خواست تھے وہ جو بھاشن دے رہے تھے وہ دوسروں کو تو بھاشن دے رہے تھے لیکن ان کو وہ نہیں بدل سکے کیوں نہیں بدل سکے اس لیے کہ وہ بھاشن دینے کے لیے بنے تھے اس میں میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کسی کو قصور وار نہیں ٹھہراؤں گی آپ کو آپ دیکھیں میں یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے جرائم کی جو ہے کرتی پھر ہوں کہ کسی نے کتنا جرم کیا ہے تو اس کو سزا دیں یا اس کا جو ہے اس کی آپ حدیں نافذ کرتے پھر ہیں میں آپ کو صرف وہ سیناریو کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ یہ معاملات کیسے جو ہے ڈیویلپ ہوتے ہیں سوسائٹی میں ایک طرف آپ کے جو خواس ہیں وہ آپ کو ٹوپی اور گلداریاں دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اندر آپ کو دیکھیں اب جب ندا کی آڈیو پہلی آئی تھی آپ اس پر لوگوں کا ریاکشن دیکھیں پوری جماعت اہندیہ نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا کہ وہ پاگل ہے یہ ہے وہ ہے اب آئی ہیں اوپر دو تین آڈیو نیچے آئی ہیں اب آپ نصیر شاہ کو پاگل کیوں نہیں قرار دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے یہاں پر وہ پاگل نہیں کیسے اس کو ایک بھی بندہ بتا دیں جس نے کہا ہو نصیر شاہ پاگل ہے ندا پاگل تھی کیونکہ وہ عورت تھی اب اگر وہ عورت آتی ہے سامنے کہتی ہے یہ لو پکڑو اب باقی بھی آپ آڈیو لو یہ یہ لو میں تو اب ہوئی گئی گندی جو ہونا تھا اب آپ باقیوں کو بھی دیکھو ننگا کر رہی ہے تو بھئی اب آپ باقیوں کو بھی پاگل قرار دیجئے اگر آپ میں ہمت ہے آپ کہیں کہ نصیر شاہ بھی پاگل تھا آپ کہیں کہ باقی ڈاکٹر جو اس نے زہیر کا نام لیا ہے وہ بھی پاگل تھا آمر بھائی بھی جو تھے جن کا ریکشن نہیں ہوا تھا وہ بھی پاگل تھے آپ کہیں کہ جن کا جو وہی چچا جو ہمیں دیتے تھے ٹیکس میسیجز کرتے تھے وہ بھی پاگل تھے آپ کہیں کہ محمود شاہ جو ہیں جنہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ڈاکٹر مبشر نے وہ بھی پاگل تھے آپ میں سے ایک احمدی میں کہ موں میں زبان نہیں ہوگی کہ جو ان کو پاگل گئے کیوں؟ کیونکہ یہ مرد ہیں یہ مرد ہیں یہ فرق ہے عورت اور مرد کا جو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اور یہی وہ مثال ہے سب سے بڑی سب سے میجر مثال ہے دوچہرہ نظام کی کہ آپ کو جب بھی کوئی عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ کام میرے ساتھ یہ زیادتی یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ عورت پاگل قرار دے دی جاتی ہے وہ عورت غلط ہے عورت بد کردار ہے لیکن وہی کام مرد کرتا ہے تو سب کے موں چپ ہو جاتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں بس آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں باقی تمام خاموش ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ مرد ہیں آپ لوگ کی تربیت ہی ایسے کی گئی ہے کہ عورت کا بولنا برداشت نہیں آپ لوگ کر سکتے حالانکہ یہ عورت ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر آپ میں اتنی حمد تھی تو مردوں سے پیدا ہو کے دکھا دیتے لیکن عورت جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی آپ نے یہ اوقات بنا کے رکھ دیا کہ عورت کو آپ جب چاہیں اُدھیڑ کے رکھ دیں جب چاہیں آپ نے ہزار عورت کے اوپر پردے تانکے بھی آپ نے عورت کو جسے کہتے ہیں آپ نے عورت کو کچھ نہیں آپ نے دیا اس کی حقوق مسخ کر کے شخصیت مسخ کر کے آپ نے عورت کو بالکل زلیل کر کے رکھ لیا ہے لیکن مرد آپ کا مادر پیدر ازاد ہے مرد آپ کا جو بھی کر کے رہ جائے عہدوں میں بھی کرے ناظران بن کے بھی کرے ہر طرح سے عام پبلک میں بھی آپ کو مرد ایسے نظر آئیں گے جو اوپن لی یہ کام کرتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں مرد پیتے پلاتے بھی ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں میں یہ بھی بات کے لیے ارکادوں میں پینے پلانے کو حرام حلال کے تناظر میں نہیں لے رہی میں آپ کے نظریے کے حساب سے ثابت کر رہی ہوں کہ آپ پہ وہ چیزیں جائز ہیں لیکن وہی کام عورت کرے تو عورت کو یہ کہاں لے جائیں گے مرد کو سینوں بھی جائیں گے عورت وہی کام کرے تو عورت کہاں جاتی ہے مرد جو ہیں وہ تمام کام کریں گے عورت جا کرے تو وہ کہاں جاتی ہے جس طرح میں نے ابھی پچھلے دنوں لکھا تھا کہ ہمارے سیگرٹ پینے سے مرد کے پھیپڑے اور عورت کا کردار خراب ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں یہ نظام جو بڑی عرصے سے چل رہا ہے جس نے ہمیں اتنا ہمارے اوپر جو ہے گھٹن تان دیا کہ ہمیں رہنی نہیں دیا ہمارا پورا نظام جو ہے ہم کہتے ہیں کہ عورت کو ہم نے بہت عز دیا پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا ایک آپ سوچیں کہ آپ کا نظام کیا ہے نظام ہوتا کیا ہے نظام وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی جو کمیونٹی یا کسی بھی آپ کا جو وہ ایریا ہے یا جس کے لیے آپ نے یہ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جو قوانین یا وہاں کے فیصلے کرتے ہیں وہاں پہ ترامیم کرتے ہیں وہ اس کو نظام کہتے ہیں کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت جن ایریا میں ہوتی ہے یا جو لوگ جو ہیں ڈسیجن میکنگ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو کہیں بھی عورت کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی عورت کو لجنہ بنا دیا گیا ہے کہ لجنہ کی تنظیم عورت کی بڑی تنظیم ہے بڑی تنظیم ہے لیکن لجنہ کی تنظیم ہے کیا لجنہ کی تنظیم میں آپ نے چندے دینے ہیں آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے مینا بزار کرنے ہیں آپ نے اجتماع کرنے ہیں تقریریں کرنے ہیں آپ نے کھیلیں کرنے ہیں بس اسی میں لگے رہنا ہے آپ نے اور چھوٹے چھوٹے عوضوں کے پیچھے ایک دوسرے کی پیچھے مرنا ہے یہ ہے لیکن برکتان کے رہنا ہے یہ ہے تنظیم اس تنظیم کا اوپر کی تنظیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عورتوں کا جماعت کے پورے فیصلے کے نظام میں جہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں ترامیم کی جاتی ہیں یا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کہاں اگر کوئی آپ نے شورا میں کوئی دینا بھی ہے نا اگر آپ نے کوئی ریسیجن بھی وہ پچاس جگوں سے ہو کے جائے گا اور آپ کو میں دعوے سے کہتی ہوں آپ ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھئے کہ ہم عورت کے حق میں کوئی بات کر کے دیکھئے پھر دیکھئے آپ کا کیا حال کرتے ہیں یہ لوگ اوپر تک ایک بھی بندہ نہیں جو آپ کی حمایت کرے گا یہ اسے کہتے ہیں دو چہرہ نظام کہ آپ نے عورت کو لولی پاپ دیا ہوئے کہ ہم نے آپ کو جھنجنا دے کے بٹھایا ہوئے یہ آپ چھنچن کرتے رو بیٹھے جھنجناتے رہو کہ آپ لجنا ہوں لیکن آپ کا اوپر تک کوئی لینا دینا نہیں ہے بس آپ آپ پس میں لگے رو یہ ہے نظام جسے کہتے ہیں اصل میں آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے جو سب سے زیادہ عورت کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اور اب اس کا خمیازہ یہ ہے بھگتا جارہا کہ ہم لوگوں آپ کو عہدوں میں بھی نظر آئیں گی یہی چیزیں عہدے داروں میں بھی عام پبلک میں جب عورت جاتی ہے ان کے پاس کوئی انصاف لینے کے لیے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو بعض جگہوں پہ بہت سے مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں گھن کے ساتھ وہ پیسا جاتا ہے گھن بھی پیسا جاتا ہے اس کے ساتھ تو آپ جب ایک ظلم کی بنیاد رکھ دیتے ہیں ان چیزوں پہ ایک تو جنڈر ایک ڈیفرنس اتنا بڑا انہوں نے خلیج بنا کے رکھ دی ہے اوپر سے طبقاتی نظام پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام حمد صاحب نے کہا تھا کہ جو بندہ میری جماعت میں آ جائے گا اس کا کوئی اس کے کوئی ذات پات نہیں ہے وہ صرف اہم دی ہے اس کے ساتھ کوئی ذات پات نہیں جوڑی وہ اس کا کوئی مطلب اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کا یہ لاس نیم ہم کہتے ہیں سوری میں جو ذہن سے نکل رہے وہ لفظ کے جسے ہم لاس نیم کہتے ہیں خاندان ذات نسل اس کا خاندان صرف اہم دیت ہے اس کو صرف اہم دی ہے تو پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ چوڑے چمیار کمیار اور یہ سب کیا ڈرامے ہیں آپ ہزار جگہوں سے یہ موچی ہے یہ تیلی ہے یہ فلاں ہیں یہ کیا ڈرامے ہیں آپ کیا وہ بھاشن صرف ایک عام اہم دی کو سنانے کے لیے ہیں یا کتابوں میں بند کرنے کے لیے ہیں آپ یہ شاہوں اور مرزاؤں کا کیا تعلق ہے کیا خاندان کی اندر عام بندیا جا کے بیٹھ سکتا ہے کیا وہ خاندان نہیں ہیں کیا باقی بینا خاندان کے ہیں تو یہ کیا مرزا خاندان کو الگ کیوں کیا گیا باقی پبلک سے جب آپ کہتے ہیں کہ جب جماعت میں آ کے کسی کا خاندان نہیں رہنا تو پھر ان کا خاندان کیوں رہ گیا ان کا خاندان بھی تو ختم کیجئے ان کا خاندان بڑھتا جا رہا ہے سلامت ہے سب کو نگلتا جا رہا ہے اور آپ لوگ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو پل پل پہ جو ہے نا قدم قدم پہ آپ کو منافقت کی وہ دبیس پر دیتانے نظر آئیں گے آپ جب بھی انڈے لیں گے تو ان کو اٹھائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ چہرے نظر آئیں گے لف اور آل کا مطلب دیکھ لیں ہم بھاشن سنتے بڑے ہو گئے لف اور آل لف اور آل آئی یہاں کا سیاستدان ہر دوسرا سیاستدان اٹھ کے ان کو لف اور آل بڑا ان کا سروگ ہونا اٹھایا پھرتا ہے لیکن لف اور آل کی حقیقت تو دیکھیں کیا ہے ان کے اندر بھئی ان کو یہی نہیں پتا کہ لف ہوتا کیا ہے ان کا مطلب لف کا جو مطلب ہے ان کو سمجھ ہی نہیں کبھی آتی ہی سمجھتے ہیں کہ لف اور آل احمدی ہی جو ہے وہ آل ہیں جو بندہ احمدی نہیں ہوگا اس وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے آپ ہی ان سے انحراف کر کے دیکھ لیں جو احمدی ہی جو ان سے ان الگ ہوتے ہیں جن کے اخراج ہوتے ہیں جن کو باہر نکال تاظیریں دی جاتی ہیں ان کے ساتھ سلوک آپ کو بتا دیں کہ کیا وہ لف اور آل میں آتا ہے کیا کیا آپ کے ساتھ جن کے اخراج ہوتے ہیں یا جن کو آپ الگ کرتے ہیں یا جو اتراز کرتے ہیں کیا وہ انسان ہی نہیں رہتے آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ان سے محبت کی جائے آپ تو ان کو جن سے آپ کا اتراز ہوتا ہے آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے یہ سب سے بڑی مثال ہے آپ جب اتراز کرنے والے کو سوال اٹھانے والے کو انسان نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ یہ درگت بناتے ہیں تو آپ کو تو اس سلوگن کا حق ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا فراد ہے پھر ہیومینیٹی فرسٹ کیا ہے انسانیت سب سے پہلے تو آپ ہیومینیٹی فرسٹ کے بخیے ادھر کے دیکھ لیں آپ کو کہاں پہ ہیومینیٹی فرسٹ نظر آتی ہے وہاں تو آپ کو ہیومینیٹی لاسٹ نظر آتی ہے آپ کو ہر چیز بدو سے دنیا کی پہلے نظر آئے گی پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک ان چیزوں کو سمجھنے میں جو ہے نا سلوگن کی حد تک جائیں گے تو ہم وہ ہاتھی کے دانت کے مترادف ہے کہ ہم لے کے بیٹھے رہیں گے کہ بھئی عورت یہ ہے بڑی عظمت دی عورت کو بھئی کاہے کی عظمت دی مجھے یہ مت بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ میں ہزار بار کہتی ہوں کہ مجھے یہ مت بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان نے عورت کو کیا حق دیا ہے یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے مجھے پیچھے چودہ سو سال پہلے کیا آیا گیا مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے مجھے آج میری اس زندگی میں میرے پاس کیا ہے کیا نہیں مجھے زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس کیا وہ چیزیں ہیں مجھے اس وقت مہیا نہیں ہے تو مجھے کسی بھائشن سے کوئی سروقار نہیں ہے افاف پلیس اس بارے میں بھی کچھ بتائیے کہ جماعت احمدیہ نے دنیا بھر میں تو اپنا ایک بہت سافٹ امیج بنایا ہوا ہے یعنی ہم بہت ہی love for all hated for none اور بہت ہی peaceful جماعت ہیں وغیرہ وغیرہ اور دنیا میں جو ظلم و ستم ہوتے ہیں پتہ نہیں مطلب کون لوگ کرتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ بڑی peaceful ہے لیکن اندر اپنی جماعت کے ان کے جن لوگوں کو یہ ذرا ذرا سی بات پہ اخراج کرتے ہیں مقاطعہ کرتے ہیں بلکل غیر انسانی سلوک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آج کتنے لوگ ہیں جو سارے ایکس احمدی جو جماعت سے نکلنے کے بعد یا خود چھوڑنے کے بعد وہ مختلف چینلز پہ جا کے ان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اس سے جماعت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو مولوی سو سال میں بھی نہیں پہنچا سکے تھے اس بارے میں بھی کچھ کہیے کہ یہ بھی ایک جو چہرہ ہے جو احمدی دیکھتے ہیں ایک وہ چہرہ ہے جو باہر کی دنیا دیکھتی ہے ارشی آپ کا یہ سوال بجا ہے بلکل ایسا ہی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو ہوتا ہے جو کھیلہ تعمیر کیا جاتا ہے نا اس کو باہر سے نقصان نہیں ہوتا کبھی بھی باہر سے آپ جتنے بھی حملے کرتے جائیں اصل نقصان ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے انسان کے جسم کی مثال ہی دیکھ لیں کوئی بھی جو نظام ہوتا ہے جسم کے مترادف ہے آپ کو باہر جتنی آپ کے باہر کے وائرس آئیں گے آپ اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا مدافتی نظام موجود ہوتا ہے جسم میں اور آپ کافی حد تک اگر آپ کا مدافتی نظام آپ کا سالیڈ ہے مضبوط ہے تو آپ بڑی سے بڑی بیماری کا مقابلہ بھی آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے لیکن اگر آپ کا مدافتی نظام ویک ہے اگر آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو نظام کمزور ہے اور اندر سے مدافتی نظام جب آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے انسان کے جسم کی جب آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہی آپ کے خلاف ورک کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب سے خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نظام کے بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی اس جسم کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جاتی یہ سب سے خطرناک سیچوئیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دو دو الگ الگ سینیریو ہے اب آپ کو بتاتی ہوں اب یہ مت سوچئے کہ یہ انسانی سوسائٹی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ایک چیز جو ہے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتے یہ معاملات چلتے رہتے ختم نہیں ہوتے ہاں لیکن وہ جسے ایک پھن کچھلے جاتے ہیں یا سمجھ لیں ایک پھن ایک سامپ زہریلا ہے جو زہر علود ہے اس کا ڈنگ اس کا ڈنگ کچھلا جاتا ہے چلتا تو رہت سامپ زندہ تو رہے گا جب تک ہے اس کے بے وکوف رہیں گے عقیدت مند رہیں گے یا جب تک وہ جہالت اور عقیدت قائم و دائم رہے گی وہ نظام چلتا رہے گا اسی طرح یا اس کے ساتھ رد و بدل کے ساتھ لیکن اس کے اندر سے جو اکل مند یا سمجھدار اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے نکل جائیں گے سمجھ لیں گے دور ہو جائیں گے اور اپنی زندگیاں جینے کے خود سے ہنر سیکھ لیں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور سب سے بڑی چیز یہی کہلاتی ہے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کا زہر ختم کر دیا جائے اگر اور اس وقت سیچویشن یہ ہے باہر کی دنیا میں تو اب تک جو سو سال سے یا سمجھ لیں مولوی کر رہے تھے وہ تو قیلے کے اوپر باہر سے اٹیک کر رہے تھے اس کا نظام مدافعتی نظام کر رہا تھا دفاع لیکن اب جو صورتحال ہے یہ وہ دوسری صورتحال ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کا مدافعتی نظام آپ کے خلاف کھڑا ہے یہ صورتحال سب سے خطرناک صورتحال ہے اس میں زہر کا بچنا کی امید نہیں کی جاتی یہ ختم ہو کے رہے گا جو اس کا زہر ہے اس کا کچلا جائے گا یہ اب اس کی امید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نظام کیونکہ بہت دنیا سمجھ گئی ہے ان چیزوں کو بہت بڑی تعداد میں اب یہ جو معاملات ہیں کہ ان لوگوں نے سوفٹ ایمیج بنایا ہوا ہے سوفٹ ایمیج بنانا ان کی مجبوری تھی آپ یہ بھی سمجھئے اس لیے کہ جب انہوں نے باہر آنا ہے آپ دیکھیں باہر آ کے آپ اس ایمیج کے ساتھ تو زندہ نہیں رہ سکتے جو آپ نے ایمیج جو ہے آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے یا جو ایمیج آپ کا ہیٹلر اور میسولونی والا جو آپ دکھا رہے ہیں پاکستان میں یا اپنی کتب سے دکھا رہے ہیں یا نظام جماعت کا جو آپ قادیان اور روہ میں دکھا رہے ہیں وہ وہاں آپ یہاں تو نہیں دکھا سکتے یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو ایک منٹ میں آپ لوگوں کو نکال باہر مار رہا ہے تو یہاں پہ ویسٹ کے ساتھ آپ نے رہنے کے لیے اپنا وہ ایمیج دکھانا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو اپنے یہاں پہ مواقع ملیں ان سے مفادات ملیں مرات ملیں یہاں پہ آپ کی گروت ہو کیونکہ وہاں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہیں کار کوشش کی لیکن نہیں چلی تو دوسرا کیا طریقہ تھا انہوں نے سخت ایمیج بنا کے تجربہ کر لیا تھا اور وہ جہالت میں ہی پمپ سکتا تھا پاکستان میں ہی پمپ سکتا تھا لیکن ان جگہوں پہ یہ ممالک جاہل نہیں ہیں یہ انسانی نفسیات میں اور قوانین کے معاملے میں انتہائی کھٹور ممالک ہیں یہ لوگ آپ کو اس طرح نہیں جینے دیتے اگر آپ کہیں کہ آپ اس ایمیج کے ساتھ یہاں رہیں تو ممکن نہیں ہیں تو وہ ان کی مجبوری تھی انہوں نے دوسرا ایمیج بنانا تھا تاکہ دنیا آپ کو مطلب دوسرے شکل میں دیکھے کہ یہ تو بڑے مظلوم ہیں یہ تو بڑے سیمپل ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے جبکہ اندر یہ سب سے زیادہ خوفناک ہیں اندر اتنے کھٹور ہیں اتنے صفاق ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے قریبی رشتے دار جو ہوتے ہیں آپ کے یہ اس وقت آپ کو جماعت کے نام پہ دھتکارتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ اتنے برسوں برسوں رہتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ جماعت پہ اتراز کرتے ہیں تو خود ڈیمار کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے جماعت پہ بات کی ہے یعنی انسانیت کا ان کی نظر میں یہ مقام ہے آپ انسان ہیں ہی نہیں اگر جماعت پہ آپ اتراز کرتے ہیں یہ سوال اٹھاتی ہیں جب یہ لیول ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے کہاں پہ انسانیت کہاں پہ ہومینٹی فرسٹ کہاں پہ لف فور آل یہ ان کی تربیت کا لیول ہے یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم بتا رہے ہیں اور ہم اسی لیے ان کے خلاف کھڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس مزید نہیں ہے گنجائش کی ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان میں برباد کریں اور ہمارے پاس جینے کہ ہمیں جینا ہے ہم یہاں پہ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم قربانیاں دیتے پھر ہیں ہم ان کے لیے چندے بھی دیں جانوں کی قربانیاں بھی دیں حقوق کی قربانیاں بھی دیں تل تل مریں زندگی میں کوئی حق نہ ملے کوئی لطف نہ ملے کوئی زندگی میں ہم ہمیں کوئی سکون کا سانس نہ ملے کوئی ہم زندگی کی خوشی نہ پاسکیں لیکن ہمیں کیا لاش بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تمام عمر لاش بن کے ان کی خاطر گزار دی آدھی عمر کہتے ہیں باقی بھی قبرستان جانے سے پہلے ہم لاشیں بن کے پھریں اور تمام پورا معاشرہ انہوں نے قبرستان بنایا ہوئے اپنا کوئی مطلب خوشی کی رمک نظر نہیں آتی ان کی شادیاں ہیں تو وہ بھی ماتم کے سماں ہیں ماتم تو ماتم پھر بہتر ہیں شادیاں بھی ماتم کے سماں ہیں ہماری سکاربرو جب ہم جب شروع میں آئے تھے شروع شروع میں بالکل جب سٹوڈنٹ لائف تھی تو سکاربرو میں لجنہ ہماری صدر لجنہ تھی تاہرہ صدیقہ دو اسمہ مشاہ صاحب کی بیٹی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ صدق تھی چیزیں بیٹی بیٹی باتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں بیٹا ان کے بچے تھے بیٹا بڑا تو کہتی کہ ہمارے گھر میں پلمبنگ کا کام کرنے والا تھا کوئی مسئلہ تھا تو ہم نے ٹیکنیشن کو پلمبر کو بلایا ہوا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ میں ویسی بچوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ پلمبر نے دروازہ نوک کیا باہر تو بیٹے نے فوراں جا کے دروازہ کھول دیا تو وہ اندر آ گیا آ کے سیدھے واشرو میں جا کے مقام کرنے لگا تو میں نے بیٹے کو کہا کہ ہاں میں تو کچن سے بھی لیبنگ روم میں آئیں تو بٹا بھی میں نے نہیں لیا پردہ بھی نہیں کیا تم نے مجھے بتا تو دیکھتے کوئی بندہ گھر میں آ رہا ہے کوئی مطلب میں اندر پردہ کر لیتی تو وہ میرا بیٹا بڑے نام سے کرتا کہ ماما بے فکر رہے ہیں وہ احمدی نہیں ہے وہ گورہ ہے تو مطلب کہنے کہتے ہیں ہم آگے سے کہتے ہیں ہستے ہوئے کہ دیکھو ہمارے بیٹوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ پردہ ہم نے صرف احمدیوں سے ہی کرنا ہوتا ہے ان کو گوروں کو یا دوسرے لوگوں کو کوئی نہیں ہے لینا دینا آپ کے نے کیا پہنا ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں ان کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں اسی طرح ہم مال میں جاتے ہیں جب بھی مالوں گارہ میں جاتے ہیں کوئی احمدی نظر آتا ہے کوئی سامنے تو فوراں سروں میں دبٹے جو گولے میں ڈالے ہوتے ہیں سروں پہ آ جاتے ہیں لیکن ہمیں ورنہ دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسروں کے ساتھ آپ یقین مانیں یہ ویسٹ کا یہی تاثر ہے پورے ویسٹ پہ کہ آپ باہر گھوم رہے ہیں مال میں جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی احمدی نظر آتا ہے کوئی بندہ تو آپ کو فوراں خیال آئے گا کہ سر پہ دبٹا لے لو لیکن آپ نے جو باقیوں کے سامنے آپ ایسے ہی رہتے ہو جیسے ہو کیونکہ یہ باقیوں کو آپ سے سرکار نہیں ہیں باقیوں کو سرکار آپ کی پرسنیلیٹی سے ہے جو انہوں نے مسخ کر دی ہے وہ آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کی پرسنیلیٹی نہیں ہے اس لیے آپ بلکل ازادی سے انہوں نے اپنے مرضی کی لوگوں سے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کے لوگوں جہاں سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے پرسنیلیٹی میچ کرتی ہے وہاں سے ان کی ریلیشن چلتے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے جو ہمارے جہاں چکر چلتے ہیں ہم لوگوں نے جن کو بے پردگی فہاشی کے اندر لے کے آتے ہیں اپنے اوپر تانے ہوتے ہیں خون تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں یہ ہمارے منافقت کہاں سے پرموٹ ہوتی ہے یہ چیزیں کہ یہ ہمیں ایک بینا سمجھے بینا جانے جب آپ اس سوسائیٹی کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں جس میں کوئی لوجک نہیں ہے لیکن آپ کرتے آ رہے ہیں اور ان میں سے یہ چیزیں کریئٹ ہوتی ہیں پھر کہ آپ کا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ منافقانہ بن جا کے رہ جاتا ہے پوری لائف آپ کی ایک اور واقعہ یاد آیا سوری بھر آپ لوگ باقی بہنوں کی میں شامل ہو اس کی گفتگو میں آ رہی ہوں مجھے واقعات یاد آ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا مرزا تاہیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جب انہوں نے ٹی وی لیا تھا تو مرزا صاحب زفر اللہ خان نے آ کے جو کہا تھا کہ یہ اپنے شیطان کا ڈبا اٹھا لائیں گے گھر میں تو انہوں نے لکھا کہ ان کا یہ مطلب کہ میں اپنی بیٹھی ہوں اب اس زمانے میں ربا میں رہتے ہوئے وہ ٹی وی لیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں عام لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھنا یا فلمیں دیکھنا ڈرامیں دیکھنا برا تصور کرتے ہیں تو آپ خلیفہ تھے آپ باقی خطبے ہزار دیتے تھے کیا آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ جو ہیں لوگوں کے ذہنوں کو ریلیکس کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات ڈسکس کریں کہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کریں ان کو باقی چیزوں کی طرف بھی تھوڑا سا یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں ان کو ان کا حق دیجئے ان کو موقع دیجئے مطلب یہ تمام اپنے گھروں میں آپ کے ہیں آپ اپنی بچیوں کو سویمنگ بھی کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں لیکن باقی بچیوں کو یہاں اتنے بڑے آ کے محفلوں میں کوئسٹن آنسر کی میں نے کئی محفلیں ٹرینڈ کی وہاں پر یہی سوال اٹھتے تھے سویمنگ کرنی جائز ہے کی نہیں جائز سویمنگ کے کپڑے پہننے چاہیے کیسے پہننے چاہیے کیوں پہننے چاہیے کیوں بھئی یہاں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں چاروں طرف سویمنگ آپ کی جو ہے بنیادی ضرورت ہے آپ کو کی سیفٹی کا آپ کی تحفظ کا جو ہے دارو مدار ہے اس کے اوپر تاکہ آپ اپنی خود سے آپ سمجھ سے اپنی حفاظت کے لیے ایک انسان کی سیلف ڈیفنس کے لیے ضروری ہے مطلب ان تمام چیزوں میں عام پبلک کا دماغ ان میں علج کے رہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اسلام اور رحمدیت کے اندر دائرے کریئٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ بڑا طبقہ ہے جو ان کے گھروں میں ان کی کتابوں میں ان کی تحریر میں ہی وہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو جہاں وہ کھولے آم اپنی بچیوں بچوں اپنے گھروں والوں کے ساتھ یہ سب کام کرتے رہے ہیں کرتے تھے بھئی دیکھیں وہ تھے تو کیا ان کو اجازت ان کو انہوں نے ان کے کوئی خطبات یا کوئی ان کا چیزیں ایسی نہیں آئیں عام پبلک کے لیے آپ لوگوں نے اتنے پرانے بھاشن تو دے دیئے کہ پیچھے جو صدیان گزر گئی وہاں لوگ کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور کے مسائل کیوں ڈسکس نہیں کیے وہ اپنے تک کیوں محدود رکھے آج کے دور کے جو مسائل تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے آپ کے لیے زندگی گزار بہت سے دنیا جو ہے وہ اپنی عقیدت میں ان کی طرف دیکھتی ہے ان کی شخصیات اتنی مسخ ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے لیے یہ رو مارڈل ہوتے ہیں جب وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں آپ ان کو پرانے پندرہ سو پرانے خطبوں سال پرانے خطبوں پر ٹرکھا دیتے ہیں آپ ان کو ان کی زندگی کے مسائل کا حل ہی نہیں دیتے وہاں پر خود تو کر لیتے ہیں خود تو انجوائیمنٹ چل رہی ہے جس طرح آپ لوگ کو یہ سارا کنجر خانہ بقول ندا کے یہ چل رہا ہے یہ تمام چل رہے ہیں ان کی ضروریات جس نے جہاں پہ ربوہ کے اس گھٹن والے محول میں جہاں پہ عورت کا کی زندگینا حرام ہے وہاں پہ جو خواس کا ایریا ہے وہاں پہ کنجر خانہ کھلا ہو آپ سوچیں اس کا مطلب کیا ہے کہ گھٹن آپ کی انتہا کو پہنچی ہے آپ نے وہ نکال لیا ہے طریقہ یا ایک اڈا بنا لیا ہے جہاں پہ آپ کی گھٹن ریلیز ہوگی مرد تو کر لیں گے اور ان عورتوں کا استعمال بھی کر لیں گے عام پبلک کا سوچئے کہ عام پبلک منافقت میں نہیں جائے گی تو کیا کرے گی وہ کرے گی وہ بھی لیکن منافقت میں کرے گی کرے گی وہ ضرور لیکن یہاں پہ آپ یہ مت بھوڑیے پھر کہ آپ کو کوئی انسان کا بچہ یہاں ملے گا کوئی کہ آپ نے اگر کل کو اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں تو آپ ان لوگوں میں محفوظ ہیں یا کل کو آپ لوگوں نے اپنے کوئی سی طرح کے تعلقات بنانے ہیں تو آپ ان لوگوں میں محفوظ ہیں نہیں آپ بھی ویسے ہی غیر محفوظ ہیں جس طرح باقی آج غیر محفوظ ہیں کیونکہ یہ منافقت ہے ساری یہ لے ڈوبے گی سب کو انسان کو جو جینا ہمیشہ اپنی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے جو جیسے ہے وہی آپ کو سکون دیتی ہے جب آپ کے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے آپ کب تک اس طرح چلیں گے یہ ہماری پوری زندگیاں جو ہیں انہوں نے ایسے بنا کے رکھی ہیں موسیقی